ہالو فرنڈز ریکم بک مئی یوٹیوب چینل میں ڈیک اگے اور فرنڈز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے فرنڈز تو فرنڈز میں جو آج کا ٹاپک ہے آج میں بات کرنے والا ہوں ملیشیا کے وقت پرمیٹ کے بارے میں جو لوگ ملیشیا جانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور میں ان کو آج یہ ویڈیو ان کے لیے بنانے والا ہوں کہ اگر وہ ملیشیا جانا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ کے لیے تو وہاں بھی کیا سیلری رہے گی کتنے ٹائم کا پرمیٹ ہوگا کتنا خرچ آئے گا یہ سارا دوستو بتاؤں گا اور کون کون سے پرمیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ سب بتاؤں گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیجئے ساتھ میں جبرا دوسرا چینل آنومیڈ اکی کے بلوگ اس کو بھی دوستو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیجئے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو دوستو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے آج میں بات کرنے والا ہوں ملیشیا کے ورک پرمیٹ کے بارے میں کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا بجٹ نہیں ہوتا سنگاپور کا وہ بول دیتے ہیں ہمارا بجٹ نہیں ہے سنگاپور کا کی ورک پرمیٹ پلائی کرنے کے لئے بھی کیونکہ جو سنگاپور کا ورک پرمیٹ ہے دھائی تین لاکھ کا ورک پرمیٹ ہے تو کچھ لوگوں کا دوستو یہ بجٹ نہیں ہوتا سو اس لیے ملیشیا کا ورک پرمیٹ ہے وہ لوگ جو اگر سنگاپور میں نہیں کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کیونکہ وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے پاس سنگاپور کے آپشن نہیں ہے تو ہم کہیں اور کنٹری میں جا سکتے ہیں جب تھوڑے پیسے بچے بنتے ہو اور ہمارا جو ہے پیسہ بھی کم لگے اس کو اپلائی کرنے میں تو ہاں دوستو بالکل اگر آپ کا بجٹ سنگاپور کا نہیں ہے تو آپ ملیشیا کے لیے اپلائی کر سکتے ہو تو آج میں آپ کو ملیشیا کے ورک پرمیٹ کی ہی ساری انفرمیشن دوں گا تو اس لیے ویڈیو لاس تک دیکھنا ویڈیو کو پورے آن تک دیکھنا تاکہ اگر آپ انترسٹڈ ہو تو آپ کو یہ آپ کے لیے ویڈیو یوسفل ہو تو دوستو بات کروں ملیشیا ورک پرمیٹ کی تو جو ملیشیا کا ورک پرمیٹ ہے ملیشیا میں ورک پرمیٹ کنسٹرکشن کا کنسٹرکشن کا پلس سروس ایکٹر یہ تین ورک پرمیٹ جو ہے مین جو مین یہ تین چلتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کنسٹرکشن پلانٹیشن اور سروس ایکٹر یہی تینے کٹیگری زیادہ تار جو وہاں پہ ہے یہی ہے فیلحال تو اور بھی پرمیٹ ہے بٹ فیلحال جو ہے یہی سب ہے جو جن کے بجٹ کم ہے ریٹ کم ہے تو آج جو میں بات کروں میں آج میں بات کروں گا کنسٹرکشن کے ورک پرمیٹ کی کنسٹرکشن کا جو ورک پرمیٹ ہے اس میں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آپ سنکے کنسٹرکشن سوچ رہے ہیں کنسٹرکشن کا وہاں کام کرنا ہوگا تو لوگ ڈر جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کل کر دوں دوستو وہ صرف نامی کنسٹرکشن کا ورک پرمیٹ ہے تو ملیشیا میں ایک چیز جلور اچھی ہے کہ اگر مان لیجی آپ کنسٹرکشن کا ورک پرمیٹ چیز اچھی ہے سنگرپور میں ایسا نہیں ہے ملیشیا میں یہ چیز ہے آپ جہاں آپ کا مان کریں آپ جوب فائند کرو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو کنسٹرکشن میں ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے باس کے اندر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا باس بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ تم میرے اندر ہی کام کرو اگر ہم نہیں چاہتے اوکے لیوٹ تم اپنا جواب خود ڈون سکتے کیونکہ وہ آپ کو ریلیز میں پرمیٹ دے گا وہ اپنا آپ جو پرمیٹ کا پیسہ ہے وہ لے چکا ہے اب اس کو آپ سے کوئی اندر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پرمیٹ دے چکا ہے آپ نے جہاں کام کرنا ہے کرو سو اس لیے یہ چیز دننے کی ضرورت نہیں کنسٹرکشن میں ہے تو مجھے کنسٹرکشن میں کام کرنا بڑے گا آپ جہاں مرجی کام کرو یہ چیز پہلے کلیر ہو گئی دن اس کے بعد یہ جو پرمیٹ ہے یہ ایک سال کا ہوتا ہے ملیشیا کا پرمیٹ دو سال کا نہیں ہوتا ملیشیا میں پرمیٹ صرف ایک سال کا ہوتا ہے میں نے کسی یوٹیوپر کی ویڈیو دیکھی اس نے دو سال کا پرمیٹ بھائی ملیشیا میں دو سال کا پرمیٹ کوئی نہیں ہوتا سب پرمیٹ ایک سال ہے ایک سال ہے آفٹر ایکسٹینشن ہوتی ہے پھر دو سال کا پرمیٹ ایک سال نہیں ہوتا کبھی سو ایک سال کا پرمیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو آپ کی سیلوی رہتی ہے جیسے مان لیجی آپ باہر کام کرتے ابھی جو ہے ملیشیا میں ابھی according to law latest یہاں پر ایٹی ڈالر سو ایٹی ڈالر سے نائنٹی ڈالر پر ڈی جو ہے انکم ہے اس کی آٹھ گھنٹے کی جس کو بولو گی ایک دیاری اس کو بولتے ہیں ہم ہندی میں جو ایک دن کی انکم ہے دیاری جو ہے وہ اسی سے نبے رنگٹ ہے اور رنگٹ کا نیرٹ ہے ایٹین اور نائنٹی اور اس میں جو آپ کام بھی اپنا اوپن لی کر سکتے ہو جہاں آپ کا منچ چاہے آپ کسی شاپ پر رنگٹ ہے یا پھر کہی میں نے آیا وہ اوپن جو آپ کی بھی اور اخترار مجھive آپ کو اپنیلیز پرمیٹ لے دیا ہے آپ کا اکاموڈیشن خود کا رہ گا آپ کا کھانا خود کا رہ گا آپ اچھا اردنگ کرو گے دوستو جو اس کا سرویس چارج جاتا ہے اس کا سرویس چارج جاتا ہے ٹین تھاؤسنڈ ڈنگیٹ ٹین تھاؤسنڈ ڈنگیٹ وہ ڈیپینڈ ہے ایجنٹ پر بھی اسی کے بیچھ رہ گا دس سے بارہ آزار انگیٹ پر بیچھ ہوتا ہے انڈیا مانی اس کی ایسے انڈیا رہ گا اس کیجم کھانتے ہیں تو اس کا دلگ رہے گا دو لاب کے آس پاس یہ نہیں ہے یہ ایسا آف بہت سور نے بھی آگے جب دوستو جیسے اس کی سیلری میں نے بتا دیا اس کی 80 سے 90 رنگٹ پر دے ہو گئی پلس اس کا سرویس چارج جس ہے اس کا سرویس چارج جو دس سے بارہ ہزار رنگٹ کے آس پاس ہوتا ہے بھاگی آپ ایجنٹ سے اگر آپ لوگوں کو یہ ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ ٹرائے کرنا چاہیے اور لیگل بے سے جائیے اور وہاں چاپ کیجئے تو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیس میں چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنے اس کے ساتھ دوسرے ویڈیو ختم کرتا ہوں اوکے فرینڈس بائی بائی